دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل ہندوستان جا جا ہندوستان دل دل ہندوستان جا جا ہندوستان اسلام علیکم فرمز میرے نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو بھارت کے لوگوں کو اپنی بولی وڈ انڈسٹری پر بڑا ہی گروہ رہا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گلوکار اور ہمارے ایکٹر جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں اور وہ اپنے گانوں پر تو اس قدر گھمن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جیسے گانے تو پوری دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی گانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو گانے انہوں نے ٹوٹلی پاکستان سے سیم ٹو سیم کاپی کر کے اپنے ملک میں خوب چھاپے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی گانوں کی کوئی ویلیو نہیں تو آج کی وڈیو میں خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ پاکستانی گانے تو بالکل فارغ ہیں کیونکہ آج کی وڈیو آپ کو کرنے والی ہے بہت زیادہ حیران تو وڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اچھے برے کومنٹس کرنے سے پہلے انصاف کا دامن تھام کے رکھئے گا لیکن مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تو چلتے ہیں آج کی وڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جان ابراہم کی فلم ستے میں ویجیتے ٹوکا گانا جو آج کل بہت مشہور ہوا ہے میری زندگی ہے تو لیکن یہ گانا نوے کی دہائی میں سب سے پہلے اسطاب نصرت فتح علی خان صاحب نے گایا تھا تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پہلے سنتے ہیں چھاپا اور پھر اوریجنل غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو نیکسٹ ہے جببن نوٹیال کا وہ گانا جو کافی ارسا ٹرینڈنگ پر بھی رہا اب بول ہمارا کیا ہوگا یہ گانا بھی پہلے استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے گایا تھا لیکن اس کے بعد جببن نوٹیال نے جب اس گانے کو چھاپا تو وہ بلکل ہی بیکار تھا آپ خود ہی انصاف کریں دیکھ کر دل غلطی کر بیٹھا تو بول ہمارا کیا ہوگا دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل غلطی کر بیٹھا نیکسٹ ہے گانا بوہ باریاں انڈیا کے بہت ہی مشہور سنگر درشن راول نے دوہزار انیس میں گایا جبکہ حدیقہ کیانی جو کہ پاکستانی بہت ہی مشہور سنگر ہیں انہوں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یہ گانا گیا تھا اب جس گانے کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے عمران حاشمی کی اس فلم کا گانا جو آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی عاشق بنایا آپ نے میں ایسی فلمیں بلکل نہیں دیکھتا سمیت کونسی فلموں کی بات کرے ہو مجھے بھی بتاؤنا ذرا تم یہ بنا لو ویڈیو میں کرتی ہوں تمہارا بندو بس تمہارے پیچنا ٹائٹ ہونے والے ہیں ذرا دیگم میں میں ایسی فلمیں دیکھتا ہی نہیں ہوں یہ تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس فلم میں کچھ ہوا تھا خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2005 میں جس کا گانا تھا مر جام하 مر جاما 2005 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن یہ گانا 2002 میں پاکستان کے مشہور سنگر فاخر نے پہلے سے گاہ لیا تھا اور تو اور آپ کو ایک اور مزید کی بات بتاتا چلوں کہ دوہزار آٹھ میں ویوی کو برائی کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا مشن استمبول اس فلم کا ایک گانا ایک بات کہوں دلدارہ آج سے پچاس سال پہلے پاکستان کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد پر پکچرائز ہو چکا تھا لیکن فرق کتنا ہے کہ انڈیا والوں نے اس کو ذرا دکھی انداز میں بنایا اور وحید مراد پر ذرا ٹھچم 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 طریقے سے پکچرائز ہوا تھا ایک بات کہوں دلدارہ تیرے عشق نے مجھ کو مارا ایک بات کہوں دلدارہ تیرے عشق نے ہم کو مارا ایک بات کہوں دلدارہ تیرے عشق نے ہم کو مارا نیکسٹ ہے وہ گانا جو مشہور سنگر یو یو ہانی سنگھ اور نیہا ککر نے گایا کنی نہ کھڑکاؤ راجہ سیدھا اندر آؤ راجہ یہ ایک آئٹم سنگ تھا جو گبر اس بیگ فلم میں پیش کیا گیا لیکن یہ گانا آج سے بیس پچیس سال پہلے پاکستانی سنگر نصیبو لال گا چکی تھی نیکسٹ ہے گانا ہوا ہوا جو دوہزار سترہ میں ارجون کپور کے فلم مبارکہ میں تھا لیکن یہ بات سن کر آپ کو کافی حیرانگی ہوگی کہ یہ پاکستان کے سنگر حسن جانگیر نے 1989 میں گایا تھا سن دوہزار میں پاکستان کے مشہور سنگر وارس بیگ نے گانا گایا تھا اپنی سریلی آواز میں کل شب دیکھا میں نے چاند جروکے میں جو کہ مومر رانہ پر پکچر آئیز کیا گیا تھا اس گانے کی سیم دھن پر ایک گانا سننے کو ملا عمران حاشمی کی فلم گینگسٹر میں جو دوہزار چھے میں ریلیز کی گئی شارو خان اور سشمتہ سین کی ایک فلم تھی جو دوہزار دس میں ریلیز ہوئی تھی دلہا مل گیا اس فلم کا ایک گانا تھا بے وفاؤں کے جلوے یہ گانا دوہزار دو میں پاکستان کے پہلے ریپر اور مشہور سنگر فخرِ عالم نے گایا تھا دل روباؤں کے جلوے خوابہ دل روباؤں کے جلوے ہائے بلاؤں کے جلوے خوابہ بے وفاؤں کے جلوے اس نوالوں سے پوچھو کیسے جی رہے ہیں دیوانے اس نوالوں سے پوچھو کیسے ختم ہوں گے وہاں دیوانے اور تو اور انڈیا کے فلم جنت کا مشہور گانا چار دنہ دا پیار ہوئے ربا لمبی جدائی یہ بھی پاکستان کی لیجنڈری سنگر ریشمہ جی نے چالیس بچاس سال پہلے گیا موسیقی دوستو یہ تھی وہ گانے جو انڈیا نے پاکستان کے کاپی کیے لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہ بات سچ ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے کسی کو کسی کی آوازنے